اسلام علیکم ڈیئر فینس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ایک بہت ہی انفارمیٹر اور لیٹسٹ اسکاللشپ کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے آپ کو ہم انفارمیشن دینے والے ہیں اسکاللشپ ہے اسلامیڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے اسکاللشپ کا نام ہے میریٹ اسکاللشپ پروگرام فار ہائی ٹیکنالوجی ایم ایس پی میریٹ اسکاللشپ پروگرام فار آئیس ڈی بی میمبر کنٹریز اب آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آئیس ڈی بی میمبر کنٹریز کون سے ہیں یہ اسکاللشپ میں کون کون الیجیول ہے اسکاللشپ سے آپ کو کیا بینیفٹ ملنے والا ہے اسکاللشپ کی الیجیبلٹی کیا ہے اسکاللشپ میں آپ کو کس طرح اپلائے کرنا ہے یہ ساری باتیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن ڈونٹ وری آپ کو بہت سی انفارمیشن ملے گی اور یہ زبادہ ساپر جونٹی ہے انٹرنیشنلی آپ سٹیڈی کر سکتے ہو تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائی مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انسیڈرز تک ہماری انفارمیشن پہنچ سکے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اسلامی ڈیولیمنٹ بینک سکارشپ کو دیکھتے ہیں اب اس سکارشپ کا اپجیکٹیو کیا ہے اپجیکٹیو آف آئی ایس ڈی بی سکارشپ ٹو ڈیولیپ ٹیکنیکلی کوالیفائیڈ ہیومن رسورس کانٹریز کانٹریز تک ہیونکہ اوپجیکٹیو ہے جو یہ اناس کر رہے ہیں جو یہ آفر کر رہے ہیں اس اسکالٹی پروگرام کو کانسیپٹ کیا ہے میٹسانید مجید کے مجیدے ہیں مجید میں اگر آپ کو بتا دوں میمبر کنٹریس انسائنس اور ہائی ٹکنالوجی ایلیاس انسائنس کی ایلیابیشیل انسائنس عدیسی انسائنس کی انسائنس کی رسولیس ایسی پانگرین انہانس کریں گے ان کی کیپیسٹیز کو تاکہ وہ لیٹس جو ٹرینڈز ہیں ان ٹیکنالوجی ہیں اور دوسرے فیلڈز ان کے حساب سے وہ میٹ کر سکے اب یہ کون سے پروگرام سے یہ بھی ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس اس کارشف میں فیلڈ آف اسٹیڈی کون کون سے اسٹیڈی فیلڈ کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں لیزر ان فائبر اپٹیکس ہے کنڈکٹر سیمی کنڈکٹرز پولیمر سائنس جینیٹک انجنیرنگ بیو تکنالوجی نیوکلیر سائنس انجنیرنگ الیکٹرونکس مائکرو الیکٹرونکس ٹیلی کمیونکیشن کمپیٹر سائنس اور رنیوبل انرڈی ہیڈرولوجی وارٹر ریسورسز اور کیمیکل انجنیرنگ یہ سارے ڈسیپلنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسیپلنٹس میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ الیجیبل ہیں اس کارشپ کے لیے اس کے بعد دوسری فیلڈ آف اسٹیڈیز میں میڈیسن فارمیسٹیکل ہے اگریکلچر فوڈ ٹکنالوجی ہے سسٹم انجنیرنگ ہے سپیس سائنس ہے ٹکنالوجی ہے انوارمنٹ پریزرویشن ٹکنالوجی ہے ٹکنالوجی منیجمنٹ ہے انویشن ہے پرپوسٹ ڈاکٹر ریسرچ اچھا یہ ساری جو فیلڈز ہیں یہ آپ نوٹ کرنے اگر ان میں سے کسی فیلڈ میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ کی ڈگری ہے گریزیوشن ہے تو آپ اس اسکارشپ کے لیے الیجیبل ہیں اب انسٹیٹوشن آف اسٹیڈی اب یہ اسکارشپ جو ہے اس اسکارشپ میں دو جگہ آپ کو پلیس کیا جائے گا ایک نمبر ون پریارٹی is given to پی ایسٹی اپلیکنٹس اب اس اسکارشپ میں یہاں تو یہ پی ایسٹی کروائیں گے یا پھر پوسٹ ڈاک کروائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ پی ایسٹی کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو پی ایسٹی اپلیکنٹس with secured admissions at admissions at universities that have concluded a cooperation agreement with ISDB جن کی اسلامی development bank سے cooperation ہے اب یہ کون سی ایسٹی ہیں ایسٹی آف کیمبریج ہے ایسٹی آف اکس پورڈ ہے ایسٹی آف کوئن میری ہے ایسٹی آف لنڈن ہے ان یونیٹیڈ کنگڈم number of reputable universities in Malaysia, Turkey and the other countries جو ہیں یونڈا اس countries میں آپ کو پی ایسٹی کروائی جائے گی یاد رکھیں اس کے دو پارٹس ہیں ایک پارٹ میں آپ کو ان کے جو کوپریٹیو میمبرس countries ہیں وہاں پر آپ کو کہیں پر بھی آپ کی ٹاپ یونیسٹیز میں پی ایسٹی کروائی جائے گی number second is successful candidates for the پی ایسٹی پروگرام میں also secure admission at one of the reputable universities in ISDB member countries اب جو اس کے member countries ہیں وہاں پر بھی آپ admissions لے کر وہاں پر بھی اسکالشپ اوئر کر سکتے ہو member countries کون سے ہیں وہ میں تھوڑی دن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ہے اسلامی بینک کے member countries ہیں اچھا اب اس اسکالشپ کے لیے eligibility کیا آئے اس اسکالشپ کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں be of the age of 35 years for PhD study اگر آپ PhD کے لیے اپلا کرنا چاہتے ہیں تو 35 years آپ کی age ہونی چاہیے اگر آپ postdoc کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو 40 years آپ کی age ہونی چاہیے have an mse for phd study or phd for postdoc research in a field of science technology listed under the program جو تھوڑی دل پہلے میں نے آپ کو fields بتائی نہیں ان میں سے اگر آپ کی mse ہے master's ہے یا bs four years ہے تو آپ eligible ہیں اگر آپ کی phd کی ہوئی ہے تو آپ postdoc کے لیے eligible ہیں have above average very good academic achievement have good command of the language of institution of study the ability to conduct the scientific work in it جو آپ کی medium of language ہے جس میں آپ نے study کی ہوئی ہے جس میں آپ نے master's کی ہوئی ہے اس میں آپ کو اچھی command ہونی چاہیے work and our research experience of not less than two years two years آپ کو research کا experience ہونی چاہیے for phd کے لیے اور five year research کا experience ہونا چاہیے for postdoc کے لیے اچھا اب اس scholarship سے آپ کو کون کون سے benefits ہونے والے ہیں کون کون سے فائدے ہونے والے ہیں for successful candidates once suppose کرتے ہیں آپ کی scholarship ہو گئی اس کے بعد cost of tuition fees is charged by the universities and payable to the universities directory جو یونیسٹی کی اپنی tuition fee ہے وہ یونیسٹی کو directly pay کر دی جائے گی monthly stipend آپ کو ملے گا اس میں اچھا اس کے علاوہ medical insurance آپ کو ملے گی thesis scientific paper preparation اس کا amount آپ کو ملے گا conference allowance for phd scholarship or return air ticket and installation allowance for scholarship studying overseas اگر آپ member countries کے علاوہ جو میں نے پہلی category آپ کو بتائی تھی اس میں آپ کی scholarship ہو جاتی ہے تو آپ کو air return ticket بھی ملے گا تو یہ سارے benefits آپ کو ملنے والے اس scholarship ہیں اچھا beneficiaries awarded the scholarship shell یہ condition ہے ان کی کہ یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک bond بھرنا پڑتا ہے کہ آپ واپس آکے اس scholarship کے طرح پی ایسٹی یا پوست کمپلیٹ کر کے واپس آپ اپنے country میں آئیں گے اور وہاں پر آپ service اپنی provide کریں گے تو یہ ایک bond ہوتا ہے جو آپ سے یہ مطلب ہے کہ fill کروائیں گے یہ ایک requirement end list of member countries آپ دیکھ لیں یہاں پر اسکرین پہ جو جو انٹرنیشنل اسلامی بینک کے member countries ہیں ان کی جو لسٹ ہے پوری وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس سارے member countries ہیں اسلامی development بینک کے ان میں بھی آپ کسی بھی member countries میں بھی آپ پی ایسٹی یا پوست ڈاکٹ کرنا چاہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یا یہ category two ہے category one میں last میں آپ کو بتا کر آیا ہوں یہ سارے member countries ہیں اسلامی development بینک کے ان میں سے بھی کسی کنٹری میں آپ پی ایسٹی یا پوست ڈاکٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ لنکس ہیں اس کی میں لنکس ڈسکرپشن میں بھی رکھ دیتا ہوں اور میں لنکس آپ کو مطلب ہے کہ یہ بہاں بتا بھی رہا ہوں اور اس لنکس میں بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈائرٹلی اپنے فارم بھرنا ہے اب جیسے اس لنکس پہ جائیں گے تو اپلائے ناؤ پہ آ جائے گا آپ کے سامنے آپ نے اپلائے ناؤ پہ کلک کرنا ہے اور اپنے فارم فل کرنا ہے تو یہ ساری لنکس جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی درکھ دیتا ہوں لاسٹ ڈیٹ اس کی اچھا لاسٹ ڈیٹ اس کی اپریل ٹھئی 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 ہے لاسٹ ڈیٹ بہت قریب ہے اگر آپ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیشن ہوپس ہو کہ آپ کو مل چکی ہوگی تو میں چاہوں گا کہ آپ جلدی سے جلدی یہ اپرچنٹی اویل کریں اور اس اسکارشپ کے لئے اپلائے کریں تاکہ مزید مطلب ہے کہ کوئی بلیڈ وغیرہ نہ ہو جائے اور کوئی کوششن ہو آپ کا اور اسی حوالے سے کچھ پوچھنا ہو آپ کو تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے اس حوالے سے ہم ایوری ٹائم ریڈی ہیں